اسلام علیکم guys i hope you are doing great آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انڈیگو ہائٹس کی ہائٹی کا ریبیو اور آپ کو بتاؤں گی complete details یہاں پہ سب سے پہلے ہیں ان کی entrance اور یہ ہے ground floor اور یہاں پہ ہمارے ساتھ تین یہ ہوا تھا کہ ہم نے جانا تھا top floor پہ لیکن it was raining outside تو جس کی وجہ سے ہم نہیں جا پائے top کے scenes جہاں وہ سب ہی لوگ enjoy کرتے ہیں اور مزہ آتا ہے تو اب میں آپ کے ساتھ complete details شیئر کروں گی ویڈیو کو آپ نے complete دیکھنا ہے تاکہ جو ہیں وہ آپ اس کو visit کریں یا پھر نہیں کریں تو اب میں آپ کے اس کی price location اور پھر اس کا جو food تھا ambience اور سب کچھ بتاؤں گی so let's get started یہاں پہ سب سے پہلے میں نے سٹارٹ کیا تھا سٹارٹر سے کچھ لوگ main course سے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن it doesn't matter کہ آپ کیا چیز سب سے پہلے کھا رہے ہو تو یہاں پہ میں نے ٹرائے کیا سب سے پہلے گول گپ پھر اس کا جانا ہے میں اپنی فرنڈز کے ساتھ آئی ہوئی تھی اکیلی میں نہیں آئی تو اس وجہ سے ہم سب نے مل کر food کو enjoy کیا تو گول گپے ان کے جو ہیں ان کے ٹیسٹ ہر جگہ پہ vary کرتا ہے کہ کس طرح کا ہے لیکن یہاں کا ٹیسٹ مجھے کافی اچھا لگا تھا چنہ چاٹ تھی اور چنہ چاٹ کی ان کی filling تھی اور ساتھ میں ہری چٹنی بھی تھی اور اب اس کو میں نے کیا dip کھٹے پانی میں تو یہ کافی مزے کا تھا یہاں پہ میں ان کی ٹرائے کری ہوں ساری سیلڈز یہ والی ان کی تھی سیلڈ چکپیز والی جو کہ کافی سپائسی اور مزے دار تھی یہ والی ہے ان کی ریڈ بینز والی سیلڈ جو کہ مجھے ایورٹ لگی اب یہاں پہ میں ٹیسٹ کری ہوں ان کی کریمی فروٹ والی سیلڈ یہ بھی کافی اچھی تھی یویلی جو کی شاپ سے باہر مل جاتی ہے اسی طرح کی یہ سیلڈ تھی ان کی تو اب یہ یہاں پہ ہے ان کا میکرونی سیلڈ جو کہ مجھے کافی اچھا لگا سٹارٹرز کو ٹرائے کرنے کے بعد یہاں پہ باری آتی ہے مین کورس کو ٹرائے کرنے کی تو یہاں پہ میں نے ایک لی ہے پلیٹ اور میں آپ کو پلیٹ بنانے کا بھی طریقہ بتاتی ہوں کہ سبھی چیزیں آپ نے تھوڑی تھوڑی پلیٹ میں ایڈ کرنی ہیں زیادہ آپ نے ایڈ نہیں کرنی تاکہ کھانا جائے وہ ویسٹ نہ ہو اور پھر اینڈ پہ جو چیز آپ کو زیادہ اچھی لگی ہو آپ اس کو دوبارہ سے جا کے لا سکتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ نے سبھی چیزوں کو ٹرائے کرنا ہے اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ آپ نے ہائی ٹی کے پیسے دیئے ہوئے ہیں تو اس لئے آپ تھوڑی تھوڑی ہر چیز کو ٹرائے کریں تو یہاں پہ چائنیز کزین بھی تھا اور پاکستانی کزین بھی تھا تو میں نے تھوڑا تھوڑا اپنی پلیٹ میں ایڈ کر لیا تھا اور پھر جو چیز مجھے اچھی لگی وہ میں نے دوبارہ سے کھائی اب یہاں پہ چائنیز ہے جو کہ میں ایڈ کری ہوں اسی طرح سے آپ نے بھی اپنا پلیٹر تیار کرنا ہے تھوڑی تھوڑی چیزیں ایڈ کرنی ہے جو چیز آپ کو پسند ہو آپ اس کو تھوڑا زیادہ ایڈ کر لیں لیکن اپنا فوڈ جو ہے وہ بلکل بھی آپ ویسٹ نہ ہونے دیں تو یہاں پہ اب میں ایڈ کر رہی ہوں فرائیڈ فش اب میں آتی ہوں فوڈ ریویو کی طرف تو یہ جو تھا سلائیڈر اس کے اندر جوسی چکن کی پیٹی تھی جو کہ مجھے کافی پسند آئی تو یہ ریکمینڈڈ ہے اب یہاں پہ میں ٹرائی کر رہی ہوں فرائیڈ رائیس اور اس کے ساتھ جو ہے وہ منچورین ہے چائنیز مجھے ہمیشہ سے بہت پسند رہا ہے لیکن یہ ہر جگہ کا ویری کرتا ہے کس کا کتنا اچھا ہے لیکن ان کا کافی اچھا تھا کافی نہیں بلکہ بہت زیادہ اچھا لگا مجھے اب باری آتی ہے آنسٹ ریو کی تو جو ان کا ہے فرائیڈ فش جو ہے وہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئی پھیکا سا اس میں ٹچ تھا اور بیکنگ پاودر کا سارا ٹیز تھا تو اٹ وز ا فلوپ تنگ یہاں پہ اب میں ٹرائی کر رہی ہوں سی کباب آبویسلی یہ پاکستانی کیزین ہے تو یہ بھی کافی مزے کا تھا یہ چکن رول تھا لیکن یہ بھی مجھے کافی پسند نہیں آیا اٹ وز بلو ایوریج اب یہ ہے جی پاکستانی کیزین چکن تکہ ہے جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے اور پھر آ جاتی ہے بریانی جو کہ قومی ڈیش ہے پاکستان کی سب کو کافی پسند ہے تو یہ بھی اب میں یہاں پہ تھوڑی سی ڈال رہی ہوں اتنی ڈالوں گی جتنی مجھے کھانی ہے یہاں پہ یہ ہے چکن گڑاہی اور نورملی ہر جگہ پہ یہ سیم ہی اس کا ٹیزٹ ہوتا ہے تو اب ہم اس کو ریویو کریں گے تو چکن بریانی سب سے پہلے میں نے کھائی اور میں نے تھوڑا سا نان اور حلیم بھی لے لیا تھا اس کو ٹیسٹ کرنے کی لئے تاکہ کوئی بھی چیز رہنا جائے میں ہر چیز کو اچھی طرح سے ریویو کروں تو یہ ہے چکن تکہ اس کا سپائس لیول بہت زیادہ امیزنگ تھا تھوڑا سا یہ سپائسی بھی تھا اور مجھے بہت پسند ہے گرنکز میں ان کے پاس تھا مینگو جوز اور لیمن جوز یہاں پہ اب میں ٹیسٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا حلیم حلیم ان کا جو ہے وہ ایوریج تھا بگوز مجھے حلیم جو ہے وہ سپائسی اچھا لگتا ہے یہاں پہ اب میں نے ٹرائی کی ہے چکن کراہی جو مجھے کافی اچھی لگی موسیقی 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 مین کورس اور سٹارٹرز کے بعد اب یہاں پہ باری آتی ہے ڈیزرٹز کی آئیم نوٹ آ بگ میتھا فین لیکن پھر بھی میں آپ کو اس کا ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں سب سے پہلے یہ تھا یہاں پہ مینگو لیٹ کیک یہ مجھے کافی پسند آیا بکاوز یہ بہت موسیقی تھا اب سیکنڈ میں نے ٹرائی کیا ہے چوکلیٹ کیک کی ایک بائٹ یہ بھی مجھے کافی پسند آیا ڈیزرٹز ان کے آل موسیقی اچھے تھے اور مجھے کافی اچھے لگے یہ سپیشلی مجھے پڈنگ اور مینگو لیٹ کیک سب سے زیادہ پسند آیا اور پھر سب سے اینڈ پہ میں نے ٹرائی کی تھی کیرامل پیسٹری جو کہ مزی کی بات مجھے ٹوٹ نہیں رہی تھی بکاوز میرے ایک ہاتھ میں کیمرا تھا کوئی ویڈیو ریکارڈ کرنے وال نہیں تھا یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا تو میں نے یہاں پہ کافی انجوائی کیا فرینڈز کے ساتھ اوورال ایکسپیرینس اوور دیر پرائیس ہے ان کی تھرٹین پوٹی فائی روپیز اور لوکیشن ان کی ہے گلبرگ 3 نور جہاں بلوک سی 3 لاہور پوٹی فائی روپیز